انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں سبینہ واجے کی بڑی خبروں کی شروعات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر سے پندرہ گھنٹے کے آپریشن کے بعد باہو بلی ڈان مختار انساری کو فنجاب کے روپر سے اتر فدیش کے باندھا جیل میں شفٹ کر دیا گیا اب سے تھوڑی دیر بعد صبح دس بجے کورونا کی جانچ کے لیے مختار انساری کا آج ہی پی سی آر اور انٹیجن ٹیسٹ کرایا جائے گا جیل پہنچتے ہی مختار انساری نے کہا کہ وہ تھک گیا ہے اسے تھوڑا آرام کرنے دیا جائے 24 جنوری 2019 کو اس جیل سے نکلا اور 7 اپریل 2021 کو سورج کے کرنے پھوٹنے سے پہلے ہی یوپی کا کوکھیات مافیا مختار انساری پھر باندھا جیل کے اندر پہنچ چکا تھا مختار کا پھر سے اب وہی پرانا پتہ ہوگا باندھا جیل یوپی پولیس کی ٹیم نے 14 گھنٹے کے اندر 900 کلومیٹر کا سفر تائے کر کے اسے پنجاب کی روپڑ جیل سے باندھا شفٹ کروا دیا قریب 15 گھنٹے کا جو پورا سفر تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور باندھا ڈسٹرک جیل پر مختار انساری کا جو کنوائی ہے وہ پہنچ چکا ہے میرے ٹھیک پیچھے یہ تصویریں دیکھئے یہ وہ سبھی گاڑیاں ہیں ایمبلنس جا رہی ہے مختار انساری کی اور یہ دو گاڑیاں اندر گئی ہیں اس کے علاوہ پولیس کی تیسری گاڑی چوتھی گاڑی کل چار گاڑیاں ایمبلنس سمیت اندر گئی ہیں اور مختار انساری کو لے کر کے جو پورا کنوائی چلا تھا بیس گاڑیوں میں سو سے زیادہ پولیس کریمیوں کے ساتھ وہ فلحال پہنچ چکا ہے مختار انساری کو لے کر کے باندھا ڈسٹرک جیل میں مافیا مختار انساری کو روپڑ سے باندھا لانے والے ٹیم کے چہروں سے لمبے سفر کی تھکان غیب تھی انہیں اس مشن کی کامیابی پر گرب تھا اور اس بات کا سکون تھا کہ کوکھیات مافیا کی ساری تکڑے میں ایک بار پھر فیل ہو گئی پورے راستے میں مختار کو یہ احساس ہوتا رہا کہ اس کی موج مستی کے تن اب ختم ہو گئے ہیں مختار کو باندھا جیل کے جس بیرک میں رکھا گیا ہے وہاں پر یہ تیع کیا گیا ہے کہ مافیا اپنے گرگو سے دور رہے اس سے پہلے مختار کے پورے راستے پر لکھنوں میں کمانڈ سینٹر سے نظر رکھی جا رہی تھی مختار کے کافی لے کر یوپی کے سیکرٹری اور ڈی جی پی نے دے رات سی ایم یوگی کو بریف کیا مختار کو لے کر یوپی پولیس کی ٹیم منگلوار کو دو پہر دو بجے روپڑ سے روانہ ہوئی تھی آج صبح ساڑھے چار بجے پولیس کا کافیلہ مختار انساری کو لے کر باندھا پہنچ گیا جو تمام پولیس کرمی تھے وہ کہیں نہیں رکھے اس کے علاوہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی سٹاپیج نہیں لیا نہ ہی انہوں نے کچھ کھایا اور ساڑھے چودہ گھنٹے لگتار گاڑیاں چلتی رہی اور اب سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد یوپی پولیس کی نگرانی میں مختار انساری سرکشت اس باندھا جیل پہنچ گیا ہے اب یہاں پر جو اس کے اوپر مقدمے ہیں ان کی جانچ تیج کی جائے گی فیلحال باندھا جیل کے باہر یہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں نئے لگائے گئے ہیں جن کا آوٹپوٹ سیدھا لکھنوں میں ڈی جی ہیڈکوارٹر میں ہیں تاکہ ایک ایک مومنٹ کی نظر جو ہے جیل کے باہر اور جیل کے اندر بھی اسی طرح کے کیمرے لگے ہیں وہ جو آلہ دکاری لکھنوں میں بیٹھے ہیں وہ دیکھ سکیں اور تمام جو کیسز ہیں اب ان کی جانچ تیج ہوگی انٹیجن اور آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کروائے جائے گا مختار یا اس کے گرگے جیل کے اندر کوئی گربڑی نہ کر سکیں اس لئے جیل کے اندر سرکشہ کے کڑے انتظام ہیں سرپردیش کا موس وانٹیڈ نمبر ون مافیا ڈان ویدھایک مختار انساری پہنچ چکا ہے باندھا جیل میں اور باندھا جیل پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مختار کی جو لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہیں میڈیکل فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ کرائی گئی ہیں سب سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے مختار انساری کا مختار انساری پوری طریقے سے اپنے آپ کو اب یہاں پر ایڈجس کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن راستے کی تھکان کی وجہ سے فلہار مختار انساری آرنے کے ساتھ سب سے پہلے جو وہ سالے چار بجے یہاں پہنچا ہے تو میڈیکل فارمیلٹیز کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے بیرک میں جس کو بیرک نمبر سولہ دیا گیا ہے اس کو الارٹ کیا گیا ہے اسی کو تنہائی بیرک بھی بولتے ہیں اور اسی تنہائی بیرک میں مختار انساری نے سب سے پہلے آرام کیا ہے اس کے بعد وہ نہا دھو کر کے تیار ہوا ہے دس بجے کے قریب مختار انساری کی کرونا جانچ کرائی جائے گی اور اس میں انٹیجن ٹیسٹ اور آرٹی پی سی آر ٹیسٹ دونوں ہی ٹیسٹ کرائے جائیں گے اور اس کے بعد یہ سنشت کیا جائے گا کہ مختار انساری کی جو میڈیکل فارمیلٹیز ہیں اس میں کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے پورے جیل میں اس سمیں سی سی ٹی وی کا جو جال ہے وہ لگایا گیا ہے لخنوں سے بقاعدہ میویٹرنگ کی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے مختار انساری کے معاملوں کی سنوائی شروع کیا سکے تاکہ جس کوشش میں جس بڑی کوشش میں اتر پردیش سرکار مختار انساری کو لے کر کے باندھا پہنچی ہے اس میں نسچ طور پر چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکے اور یہ کوشش کیا سکے کہ مختار انساری کے جو پینڈنگ کیسز ہیں یا جو ٹرائل میں فائنل سٹیجز میں ہیں ان کو ان کے مکمل انجام تک پہنچائے جا سکے مختار انساری کو پنجاب کے روپرڈ سے یوپی کے باندھا تک لانا یوپی پولس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا 900 کلومیٹر کے اس سفر کو پورا کرنے کے لیے یوپی سرکار نے زبردست انتظام کیے باندھا سے روپرڈ اور پھر روپرڈ سے باندھا دونوں طرف آنے جانے کا راستہ 1800 کلومیٹر کا ہے راستے میں کئی جو خیموں کی عشقہ تھی مختار کے دشمن حرکت کر سکتے تھے لیکن یوپی پولس کے انتظام اتنے کڑے تھے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار پایا لیکن مختار انساری کا پنجاب کے روپرڈ سے یوپی کے باندھا تک کا سفر اتنا آسان بھی نہیں تھا انساری کی اس جیل یاترہ کے لیے یوپی سرکار نے بھاری بھرکم انتظام کیا تھا یوپی پولس کے سو جوان پی اے سی کی ایک کمپنی ایک سی او دو ڈی ایس پی اور پولس کی بیس سرکاری گاڑیاں ایمبلنس کے ساتھ چل رہی تھی قریب پندرہ گھنٹے کا جو پورا سفر تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور باندھا ڈسٹرک جیل پر مکتار انساری کا جو کنوائے ہے وہ پہنچ چکا ہے میرے ٹھیک پیچھے یہ تصویریں دیکھئے یہ وہ سبھی گاڑیاں ہیں ایمبلنس جا رہی ہے مکتار انساری کی اور یہ دو گاڑیاں اندر گئی ہیں اس کے علاوہ پولس کی تیسری گاڑی چوتھی گاڑی کل چار گاڑیاں ایمبلنس سمیت اندر گئی ہیں اور مکتار انساری کو لے کر کے جو پورا کنوائے چلا تھا بیس گاڑیوں میں سو سے زیادہ پولس کریمیوں کے ساتھ وہ فلحال پہنچ چکا ہے مکتار انساری کو لے کر کے باندھا ڈسٹرک جیل میں مکتار انساری کو جس راستے سے پنجاب سے یوپی لائے گیا ہے اسے نقشے سے سمجھئے روپر سے کھرڑ بائی پاس ہوتے ہوئے یوپی پولس کا کافیلہ امبالہ پہنچا امبالہ سے ساری گاڑیاں کرنال کیور بڑھیں مکتار انساری یوپی میں داخل ہو گیا یوپی کے گریٹر نوائڈا سے مکتار کو یمونہ ایکسپریس میں گراستے مدھورا آگرا پھر آگرا لخنم ایکسپریس میں ہوتے ہوئے اٹاوہ اور ایہ حمیرپور اور آخر میں باندھا جیل تک پہنچائے گیا یہاں بگر بات کہہ جائے تو دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرے بھی آج ہی انسٹال کیے گئے ہیں اور ان سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے لخنو سے بخادہ یہاں پر مانیٹرنگ ہوگی کس طریقے کے یہاں پر حالات چل رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر جو باندھ کیمرے ہوتے ہیں جو کی باڈی میں پوری طریقے سے ٹرافک کرمی اکثر استعمال کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر استعمال کیے جائیں گے لخنو سے پوری طریقے سے یہاں پر مانیٹرنگ ہوگی ڈرون کیمرے کے ذریعے بھی یہاں مانیٹرنگ کیا جائے گا کیونکہ مختار انساری پہنچ چکا ہے اپنی اسی جہاں پر جہاں اسے اصل میں ہونا چاہیے تھا مختار انساری باندھا تو پہنچ گیا لیکن اب ٹینشن اس کی سرکشہ کو لے کر دیں یہ چیلنج پولس کے لیے تو ہے ہی ساتھی مافیا کے پریوار والوں کے ماتھی پر بھی بل پڑے ہوئے مختار انساری کے دوست سے زیادہ تشمن ہیں اور وہ کہیں بھی ساجش کو انجام دے سکتے ہیں مختار کے یو پی آتے ہی اس کے پریوار کی بھی ٹینشن بڑھ گئی ہے یہی وجہ ہے خود مختار کی بیوی نے سپریم کورٹ میں یاچکہ ڈال کر کہا کہ ان کے شہر کا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے یہی گنڈے یہی مافیا یہی اپرادی اتر پردیس کو پنی سرنڈ اس تھلی مانتے تھے کبھی اگر ان کی پتنی کو یہ نہیں لگا کہ جیسے میں پتنی ہوں ایسے ان جتنے لوگوں کو انہوں نے مارا جتنا بھائی بیابت کرتے ہیں وہ بھی تو کسی کی پتنی ہیں بچے ہیں اس بیچ مختار انساری کو باندہ جیل آنے کے پہلے ہی باندہ جیل میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے جیل میں پہلے سے جو قیدی رہ رہے ہیں ان کے ڈیٹیلز جمع کی گئی ہیں آج کے اگلی بڑی خبر دیش میں کرونا ویسپورٹ سے جڑی ہے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ پوزیٹیو کیس سامنے آنے کے بعد کنگ سیکل لے کر راجی سرکاروں تک کے ہاتھ پہت پھول گئے آلات بگڑتا دیکھ اب راجدھانی دلی میں بھی تیس اپریل تک نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے کورونا کی بڑھتی رفتار نے دلی کی نائٹ لائف پر بھی بریک لگا دیے ہیں کورونا پر لگام لگانے کے لیے دلی سرکار کو بھی نائٹ کرفیو کا سہرہ لینا پڑا ہے اور اس کے وجہ ہے دیش میں لگاتار ہو رہے کورونا ویسپورٹ منگلوار کو تو دیش میں کورونا کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ پندرہ ہزار دو سو پاسٹھ نائے کیس آئے ہیں جبکہ چھے سو تیس لوگوں کی موت ہوئی دلی میں بھی منگلوار کو پانچ ہزار ایک سو نائے ماملوں کا اس سال کا سب سے بڑا آکڑا سامنے آیا جبکہ سترہ لوگوں کی موت ہو گئی دلی میں تیس اپریل تک دس بجے سے سبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو تو رہے گا لیکن کچھ ضروری سرویس کو چھوٹ دی گئی ہے نائٹ کرفیو کو دران صرف ضروری سیواؤں سے جڑے لوگوں کو باہر نکلنے کے اجازت ہوگی راشن، کرانہ، پھل، سبزی، دودھ، دوا سے جڑے دکانداروں کو ای پاس سے مومنٹ کے چھوٹ ملے گی انٹرسٹیٹ، انٹرسٹیٹ مومنٹس، گوڈز، ٹرانسپورٹیشن پر روک نہیں ہوگی دیش میں سب سے زیادہ کرونا مریضوں کا ریکارڈ چھوٹا ہے تو اس میں سب سے بڑا یوگدان اس بار مہاراش کا ہی ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار کیس میں قریب آدھے کیس مہاراش سے لیکن حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہیں ویرود ہو رہا ہے تو کہیں پر لاپر پانے مہاراشتر دیش میں کورونا کا سب سے بڑا ایپی سینٹر ہے اس کے باوجود یہاں کورونا پروٹوکول کو کیسے ٹھینگا دکھایا جا رہا ہے یہ آپ مومبئی اور ناکپور سے آئین تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں مہاراشتر میں پانچ اپریل سے مینی لوگ ڈاؤن لگا ہے جس کے تحت تیس اپریل تک سبھی بھیڑھاڑ والے بازاروں کو بند کر دیا گیا ہے لیکن ناکپور میں بیاپاری لوگ ڈاؤن کے ویرود میں سڑکوں پر اترائے اور پھر توڑ فوڑ اور ہنگامہ ہوا اس میں سوشل ڈسٹینسنگ تار تار ہو گئی یہاں تاب ہے جب ناکپور میں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 3753 کیس آئے ہیں جبکہ 35 لوگوں کی موت ہوئی ہے مومبئی کے بازاروں میں بھی ایسی ہی بھیڑھو مڑی جس میں کورونا گائیڈلینز کی دھجیا اڑ گئی ایسی ہی لاپروہی کا نتیجہ ہے کہ منگلوار کو مہاراشتر میں کورونا کا سب سے بڑا بلاسٹ ہوا پچھلے 24 گھنٹے میں مہاراشتر میں کورونا کے 55,479 کیس آئے جبکہ 297 لوگوں کی موت ہوئی کورونا کی دوسری ویو کا طہر صرف مہاراشتہ کی سیمیت نہیں ہے مہار جھارکھن میں بھی کیس لگاتار بڑھ رہی ہیں سب سے برا حال مدھپردیش کے اندور کا ہے یہ ویڈیو اندور پولیس کے لیے بھلے ہی شرمندگی کے وجہ بنا ہوا ہے لیکن جس بات پر یہ پٹائی ہو رہی ہے وہ بہت سنگین ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ شک سے ماسٹ پہننے کو کہا گیا تو یہ پولیس پر ہاتھ چلانے لگا یہ اپرادی پروتی کا ہے اس کے دو معاملے اس پر قائم ہیں ایک تو چاکو واجی کا اور دوسرا جو ہے ابیت حسولی کا اس کے علاوہ یہ اسمائک پینے کا عادی ہے جب پولیس نے اس کو روکا تو اس نے پولیس والوں کے ساتھ حجت کری ان کے ساتھ مارکیٹ کرنے کی کوشش کری تو پھر یہ گھٹنا ہوئی نکسلیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک جوان ان کے قبضے میں ہے لیکن اس کی رہائی کے لیے کچھ شرطیں بھی سامنے رکھی نکسلیوں نے دو پیج کا ایک پریس اسٹرٹمنٹ جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ سی ایر پی ایف کے کوبرا ٹیم کا جوان راکیشور ان کے قبضے میں ہے اور پوری طرح سرکشت ہے نکسلی لوکل میڈیا کو فون بھی کر رہے ہیں اور جوان کے رہائی کے بدلے شرط رکھ رہے ہیں اس حملے میں بائیس جوان شہید ہو گئے تھے جبکہ ایک جوان ناپتہ ہے جو ابھی تک نہیں ملا حملے کے تیسرے دن ایک چٹھی سی پی ای ایم کی تنڈکارین سپیشل زونل کمیٹی نے بھیجی ہے چٹھی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جوان نکسلیوں کے قبضے میں ہے جوان کے رہائی کے لیے مدھیست کو نیقت کرنے کی مانگ کی گئی ہے لیکن کچھ میڈیا سوشل میڈیا کے مادیم سے یہ جانکاری بھی پرابت ہو رہا تھے جو سی پی ای ماؤدی کی قبضہ میں یہ جوان کر کے اس کو تستیق کی جاری ہے تستیقی پشاعت ان کو سرکشت ریٹریف کرنے کے لیے جو بھی اوشک کار رہے ہوگا اس میں ساوہدانی پوروک کی جاری ہے حملے کے بعد پورے علاقے میں سار چوہ پرشن چل رہا ہے اور یہ سمکشہ کی جاری ہے کیا کھر اتنی بڑی کیزولٹی کیسے ہوئی وقت تک بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھیں بنگال میں چناؤ پرچار کے دوران بیہار سرکار کے منتری پر کس نے پھیکے پتھر نمستے میں ہوں مناخشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ بیل آئیکن